اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاسم بٹ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ائر پورٹ کی سیچویشنز پہ تو آج کل جتنے بھی ائر پورٹ ہیں کیپٹن ہے جوہنس برگ ہے ڈربن ہے ادھر کافی جوہنس سستی ہوئی ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیلز میں جوہنہ آپ کو چیک کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹی ایر پی ہے لائف پرنر واتیور ہے جو بھی ہے تو بڑی اس پہ جوہنہ سوال جواب ہو رہے ہیں تو اپنی تیاری کر کے جائے کریں اگر آپ کے پاس ٹی ایر پی ہے تو آپ کے پاس جوہنہ میری سرکیفکیٹ جوہنہ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو متعلقہ پیپرز ہیں وہ ہونے چاہیے آپ کی جو بیوی ہے اس کا نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلے تیاری کر کے جائے کریں اپنے اگر آپ کا انٹرویو ہو بھی جائے تو آپ کو پتا ہو اس کو آپ کی ڈیٹا بڑھ کا پتا ہو آپ کو اس کی ڈیٹا بڑھ کا پتا ہو تو یہ ساری چیزیں پرپیئر ہو کے جائے کریں انٹرویو کے لیے آپ پہلی پرپیئر ہو جائیں آپ نے جس کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنا وہ اپنے جو پیپر لگوائیں ہوئے اس کے ساتھ بقاعدہ طور پر جو بات چیت ہے آپ کے کوئیسن جو ہے وہ میچ کرنے چاہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طرح لائف پارٹنر ہے اس میں بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو تیاری کر کے جائے کریں تین چار دن پہلے جس کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ لگوائے ہوئے اس سے کنوریزیشن کیا کریں چیٹ کیا کریں تاکہ ایڈ پوٹ پر آپ کو پرابلم نہ ہو اور دوسری بات کوشش کریں کہ اگر آپ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں دوسری دفعہ ٹریول کر رہے ہیں تو اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا گینا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی مشکل سے جو ہے نا بچا جا سکے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ اپنے پر اپنے پاس سکیں اور اگر آپ کے کوئی آپ کے پہلے سٹکر میں کوئی پرابلم ہے کیونکہ اگر آپ کا پچھلے سٹکر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے نیا آپ کا ٹھیک ہوتا ہے تو ادھر بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے نا بندوبست کر کے رسک نہ لیں کیونکہ دیکھیں جب آپ نے ادھر سے ڈیپورٹ ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ کا پڑ جانا ہے جو اپنے ریٹرنٹ ٹکٹ لینی ہے اور اس کے بعد ایف آئیے والے آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے تنگ کریں گے ڈیٹ دو لاکھ ادھر دینا پڑے گا پھر دوبارہ آنا پڑے گا تو تقریباً آپ کا جو ہے وہ دس سے پندرہ لاکھ روپیہ یا میکسیمم دس لاکھ روپیہ ایک لاکھ رینڈ کا حرچہ جو ہے دوبارہ ہو جائے گا تو چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آپ بہت بڑی مشکل میں پھاسکتے ہیں لہٰذا جب بھی ٹریول کریں جو جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں رابطہ رکھیں جس کے ساتھ آپ کے پیپر بنے ہوئے ٹھیک ہے اس سے رابطے میں رہیں اور اگر فون کروانا پڑے تو سارے سوال آپ کو پتا ہو کہ کون کون سے سوال ہو سکتے ہیں ڈیٹا بڑھتا ہے نام ہے تو وہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ بلکل تحریہ کر کے جائیں ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے نا ہمارا انٹرویو ہو سکتا ہے تو تاکہ آپ ڈیپورٹ والی لانس سے بچ سکیں اور آپ جو ہے نا وہ آرام سکون سے ہیریے سے دوبارہ اپنے کاموں پہ آسکیں تو احتیاط ضروری ہے ورنہ